موسیقی سینہ کی زمین گھوٹالا مامنے میڈی نے آئی ایس ادھکاری چھویرن جنورہ نے آروپیوں سے کی لمبی پورتاش بہنگ خاتوں اور سمپتی کی مانگی جانکاری ایک مئی کو پھر حاضر ہونے کو کہا اور راجی میں بارش نے چرتے پارے پر لگایا بھی رام پچھلے چار دنوں سے رانچی کا دیکھتا اپمان دس ڈگری سیلسیس تک گرہ آج بھی کئی لاقوں میں بارش کے آثار نمسکار خبر جھارکھن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آسیا نازلی اور اب سماچاروں پر نظر ڈالتے ہیں ویستار سے پردھان منتری نریندر موڈی کیرل کے دو دیور سیاں دورے پر ہیں اور اس دوران شریموڈی آج تریونانت پورم سینٹرل سٹیشن پر کیرل کی پہلے وندے بھارت ایکسپیس ریل گاڑی کو روانہ کیا مقصان پہنچائے بینہ تیز کتیشے یادرہ کان شاندار انبھو دے گی ساخوذرین ساخوذرین مارے கொள்ளம் கொடையம் இரணாகுளம் تریشூர் கொளிகோட் கண்ணூர் துடங்ய ச்தலங்களிலே تீர்த ச்தலங்களிலேக்க وَلَرَ وَيَغَتِلْ يَاثْرَ کَارْكَ پُوَيْ وَرَآَنَ آگُ عَنَاثِنِكَ سَوْگِرِيَنْگَ لُؤْدُ کُودِيَ اُؤْتْتَ وَنْدَيْ بھارُ ٹ्रَيْنِگَلْ پَرِسْتِدِيَ سَمِرِكْشِچُّ كُنْدَ وَلَرَ وَيَغَتِلْ دے گا دے ایریا یادریوڑے ناوانی بھاوام ناموک پاگرمن نلگ آج تیروانند پورم شورا نور سیکسن کو بھی سیمی ہائی سپیڈ ٹرینوں کے لیے تیار کرنے کے پروژیک پر کام شروع ہوا ہے جب یہ کام پورا ہو جائے گا تو تیروانند پورم سے لے کر مہنگلور تک سب بھی امی بھی ہم ہائی سپیڈ ٹرین جلا پائے گے انہوں نے تیروانند پورم شورا نور سیکسن اس سے پہلے پردھان منتری نریندر موڈی نے تیروانند پورم میں بچوں سے بھی ملاقات کی آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اور تصویریں بہت کچھ کہہ رہی ہیں کیونکہ کنیکٹیوٹی کے لیحاظ سے پورے بھارت کو تیز رفتار سے دوڑانے کی جو قوائد پردھان منتری کی نریندر موڈی کی رہی ہے وہ ان تصویروں کے ذریعے صاف طور پر نظر آ سکتے ہیں بچوں سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور بچے کس طرح سے وندے بھارت ٹرین کو لے کر جو انہوں نے چترکاری کی ہے وہ پردھان منتری کو یہاں پر بھیٹ کی جاری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے پردھان منتری نریندر موڈی یہاں پر وارتلاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے بھویشی کی کیا یوجنا ہے کیا بننا چاہتے ہیں کس طرح سے آگے کی رنیتیاں ان کی رہنے والی ہیں اس کو لے کر اور ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی نے بچوں میں جوش بھرنے کا کام کیا ہے اور یہ تصویریں کافی کچھ کہہ رہے گیا جب وہ یہاں پر پہنچے تو اس دوران ان کا یہاں پر بھویش سواگت کیا گیا پردھان منتری نریندر موڈی کرل دورے کے کرم میں آج تریوران پورم میں روڈ شو بھی کیا پہلے سے ہے پردھان منتری کی ایک چھوی پانے کے لیے لوگ پہلے سے یہاں پر ہیں کیرل کو بڑی سوگ آتے ہیں آج یہاں پر ملتی ہوئے نظر آئیں گی تمام چہمکھی وکاس کے لیے وکاس کی جو پریہ اجنائے ہیں ان کا لوکارپڑ اور شلن نیاز پردھان منتری نریندر موڈی کریں گے اور یہ روڈ شو کی تصویریں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی آج دو پہر بات سلواسہ دادرہ اور نگر ہیویلی میں چار ہزار آر سو کرو روپے کی لاغت کی وکاس پریہ اجنائوں کا شلان نیاز اور ادھاٹن کریں گے جس کی تیاریاں مقامل کر لی گئی ہیں سلواسہ کا یہ نمو میڈیکل ایڈیوکیشن انڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بن کر تیار ہے پردھان منتری موڈی اسے راشت کو سمر پت کریں گے اس سے کیندر شاسد پردیش دادرہ اور نگر ہیویلی ڈمن ای ومدیو کے ناغریکوں کی سواست سیواؤں میں ابھوت پور وردھی ہوگی اتھیادھونک میڈیکل کالیج میں نوینطم انساندھان کیندر راشتری اور انتراشتری پترکاؤں سے سسجد چوبیسوں گھنٹے کیندری پستکالے وشیش چکتسہ کرمچاری چکتسہ پریوگشالائیں سمارٹ لیکچر ہال انساندھان پریوگشالائیں شریر رچنا سنگرہالے کلب ہاؤس اور کھیل سوویدھائیں شامل ہیں چھاتروں اور سنکھائے سدسیوں کے لیے آوازیہ پریسر کی سوویدھا بھی مہیا کرائی گئی ہے ہماری پوری جو یہاں کی میڈیکل ایجوکیشن ہے وہ پوری ڈیجٹلی کنیکٹیڈ ہے بہت جگہ ایسا ہوتا ہے ہم بچوں کو سوگدھائیں نہیں مل پاتے ہیں تو یہ سوگدھائیں یہاں پر ساری کے ساری لیس ہیں چاہے وہ کوئی بھی سوگدھا ہو جیسے کی ہم بولیں گے ہسٹل کی سوگدھائیں ہیں ہسٹل ہے ہسٹل بھی ہمارا بہت بڑا ہے 35 اکڑ اور 203 کروڑ کی لاغت سے بانا یہ نمو میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ انسیٹیوٹ کندر ساسیت پردیس دادر نگر حویلی اور دمان دیو کا پہلا میڈیکل کالیج ہے اس نمو میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ انسیٹیوٹ کے بن جانے سے آدیواسی بہول اس چھیتر میں نہ کہول ورڈ کلاس چکت سا سوگدھا ملے گی بلکہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ اپنے گھر کے پاس میڈیکل کی پڑھائی کر سکیں گے پردھان منتری سلواسا کے سائلی میدان میں چار ہزار آٹھ سو پچاس کروڑ روپے سے زیادہ کی چھانوے پریوجناؤں کا شلان نیاس اور لوکارپنڈ کریں گے ان پریوجناؤں میں دادرہ اور نگر حویلی زلے کے مورخل گھرڈی سندونی اور مساٹ کے سرکاری سکول شامل ہیں زلے کی سڑکوں کا سوندھرڑی کرن سدھرڑی کرن اور چوڑی کرن امباواری پریاری دمنواڑا کھاریوار اور سرکاری انجینئرنگ کالج دمن کے سرکاری سکول موٹی دمن اور نانی دمن میں مشلی بازار اور شاپنگ کامپلیکس اور نانی دمن میں جل آپورتی یوجنہ کی وستار کی پریوجنائی شامل ہیں پردھر منتری دمن میں دیوکا سی فرنڈ بھی راشتر کو سمرپت کریں گے لگ بھگ 165 کروڑ روپے کی لاغت سے قریب 5.45 کلومیٹر کا سی فرنڈ بنایا گیا ہے دیش میں اپنی طرح کا ایک تٹیہ ویہار ستھل بنایا گیا ہے اس سے ستھانی ارث ویوستہ کو بڑھاوا ملے گا اور پریٹکوں کو آکرشت بھی کرے گا یہ ہے افکاش اور منورنجن گتیویدھیوں کا نیا کیندر بن جائے گا اس وشو ستریہ پریٹن ستھل میں اتیادھونک پرکاش ویوستہ پارکنگ سوویدھائیں بھگیچے فوڈ سٹال منورنجن کے ویبھن ساتھ انوپلا بھکر آئے گئے ہیں بھوشیہ میں یہاں لگزری ٹینٹ سٹی بنانے کا پراؤدھان بھی کیا گیا ہے دمن سے نیرہ سنگھ اور سلواسا سے نیتے اندر سنگھ کی رپورٹ ڈیڈی نیوز کول انڈیا کی اور سے آج رانچی میں دو دیوز CSC, SR کانفرنس کا اوجن کیا جا رہا ہے کانفرنس کے پہلے دن آج ساماجک دائیتوں سے سممندت ویبھن پہلوں پر ادھکاریوں نے اپنے ویچار ویقت کیے کارکرم میں کوئلا منترالے کے سچیو امرت لال مینا کول انڈیا کے ادھکش پرمودہ گروال سی سی ایل کے سی ایم ڈی پی ایم پرساد اور سی آئی ایل کے ندیشک وینیرنجان سہید کئی گرمانے لوگ موجود ہیں راجے میں پچھلے چوبیس گنٹے کے دوران کوویٹ کے تیرسٹھ نئے مریضوں کی پہچان کی گئے گئے جبکہ سفدھی میں باسٹھ مریض سوہست بھی ہوئے ہیں سوہست بھی بھاک کے انو ساہر راجے میں کوویٹ کے قریب تین سو مریض سکریے ہیں فیبھاک کے مطابق راجی میں پندرہ بوکاروں میں دو گڑڈا میں دو پلاموں میں دو دھنباد میں چار لاتے ہار میں چار لوہردگا میں چار پوروین سیبھوں میں تیرہ گریڑی میں ایک گملا میں ایک خوٹی میں ایک ہزاری باغ میں پانچ اور پشی میر سیبھوں میں پانچ نئے مریض ملے ہیں راجے میں سب سے ادھیک راچی میں ہی کوویٹ کے سکریے مریضوں کی سنکھیا چھیا سٹھ ہے آج وشو ملیریا دیوستے ملیریا سبچاف کو لے کر راجتانی راجی سمیت راجے پھر میں کئی کارکرموں کا آیوچن کیا جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں ملیریا سبچاف کے اوپائے ملیریا پیراسائٹ سے ہونے والا روگ ہے جس کا سنکرمن سنکرمیت اینافلیس مادہ مچھر کے کاٹنے سے ویقتی کے شریر میں پرویش کرتا ہے سنکرمیت مچھر کے کاٹنے کے دس سے پندرہ دن کی عفدی میں ویقتی میں ملیریا کے لکشن نظر آنے لگتے ہیں ہمارا پرائیمری مقصد ملیریا کو کنٹرول کرنا اور ملیریا کو ایرادیکیٹ کرنا ہے اس کے لئے پبلک میں اویرنیس اور پبلک کو کامنٹی کے اندر ہمارا خود کا پاٹسپیشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے ملیریا کے عام طور پر جو لکشن دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے جو کہ دو سے تین گھنٹے تک رہتا ہے بخار عام طور پر پسینے کے ساتھ اتر جاتا ہے یوزلی فیور ایک دن چھوڑ کے ایک دن کے بعد آتا ہے کئی بار تیسرے دن کئی بار چوتھے دن بھی فیور آتا ہے بچوں میں ملیریا گمبھیر ہونے پر اس میں کئی انے لکشن نظر آ سکتے ہیں بچے کو اتیادھیک انیمیا ہو سکتا ہے سانس لینے میں پریشانی ہو سکتی ہے یا پھر سیریبرل ملیریا بھی ہو سکتا ہے جب بھی تیز بخار ہوتا ہے یہ عام طور پر ملیریا کی طرح ملیریا کا ہی ہوتا ہے جو کہ دو سے تین گھنٹے رہتا اور پسینے کے ساتھ ارتا ہے اس میں امیڈیٹلی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اپنا ملیریا کے لئے ٹیسٹ کروا کے ملیریا کے لئے سپیسپک میڈکیشن سے کمپلیٹ کیور ہے وہ کرنا چاہیے کچھ ویریانٹ ملیریا کیا ہوتے ہیں جو کہ آپ کے برین کو یا کڈنی کو اور کئی بار دوسری آرگنز کو ایفیکٹ کرتے ہیں اس سیچویشن میں ہمیں تھوڑا سا الارمنگ سیمٹمز ملتے ہیں اور کئی بار یہاں تک ایک ہا تک بھی ہو سکتا ہے مریض کے لئے یدی ویسکوں میں ملیریا بگڑ جائے تو ویقتی کی ستھی گمبھیر ہو سکتی ہے اور اس کے انعنی انکارے کرنا بند کر سکتے ہیں ملیریا سے بچاؤ کے لئے ضروری ہے کہ سابدھانی رکھی جائے ساتھ ہی مچھروں کو پنپنے سے روکا جائے ہمیں موسکیٹو بائٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس کے اندر یدی دیکھا جائے تو ہمیں فل سلیوز کے کپڑے پہننے چاہیے اور سو بیش ہم جب پارک میں اس پیشلی بچے کھیلتے ہیں تو ان کو بھی فل سلیوز کے کپڑے پہننے چاہیے گھر کے اندر نیٹ یوز کرنا چاہیے دروازوں پہ بھی نیٹ لگے ہونے چاہیے اور اس طرح سے ہم موسکیٹو کی بریڈنگ پلیسز پہ بھی جا کے وہاں پہ اوائل سپنگلنگ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی بیڈنگ ہوئی اور ساتھ میں اپنا ایٹموسفیر صاف رکھیں پانی کٹھا نہ ہونے دے تو اس طرح سے ہم ملیریا کو کنٹرول کر پائیں گے ملیریا کی جلد پہچان اور صحیح علاج آوشک ہے جس سے گمبھیرتہ کو بڑھنے سے روکا جا سکے کرن بھار دواج ڈیڈی نیوز راچی میں سیرہ کی زمین گھوٹالا ماملے کی جانچ کے سلسلے میں ایڈی نے آئے صدیقاری شاویرنجا سے کل لمبی پوشتاچ کی لگ بگ دس گھنٹے تک ہوئی پوشتاچ میں انیار اوپیوں کو ان کے سامنے بیٹھا کر ایڈی نے کئی سوال پوچھے ایڈی نے ان سے بینک خاتوں اور سمپتی کا بیورہ بھی مانگا ہے ایڈی نے انہیں ایک مئی کو دوبارہ پوشتاچ کے لیے بھلایا ہے رامگر اور راچیوزلے کے چٹوپالو گھاٹی میں آج ایک بس درکھٹنا گرس ہو گئی اس درکھٹنا میں تین لوگوں کی موت ہو گئی جبکی ایک درجن سے زیادہ یاتری گھائل ہوئے ہیں یہ درکھٹنا اس سمیں ہوئی جب اختیار پور سے رانچی جا رہی بس پر آنیندرت ایک ٹریلر نے ٹک کر مار دی پردان منتری نریندر موڈی تیس سپرائل گومن کی بات کارکرم کے سووے اپیسوڈ کے ذریعے دیش واسیوں کے ساتھ اپنے ویچار ساجہ کریں گے پردان منتری نے اس کارکرم کے لیے لوگوں سے اپنے سجھاو دینے کا آگ رہ کیا ہے سجھاووں کو ٹول فری نمبر ایک آٹھ شونے شونے ایک ایک سات آٹھ شونے شونے پر ملس کال دے کر ریکارڈ کر آیا جا سکتا ہے مائی گو فورم یا نمو ایپ پر بھی لوگ اپنے سجھاو دے سکتے ہیں من کی بات ہے جنجن کی سنگھرشوں کے کچھ کسے کہانی کچھ سپلتاؤں کی انکہی ویراثت کی امیدیں نئے بھارت کی مہینے کے آخری رویوار کا رہتا ہے انتظار رحم پتر کے گھاٹ سے ہمالے کے وستار تک ہوتی ہے من کی بات پردھان منتری کے ساتھ تو سنیے اس مہینے تیس اپریل سبح گیارہ بجے پردھان منتری جی کے من کی بات کا سووہ اپیسوٹ آکاشوانی اور دوردشن کے سبھی چینلوں پر پردھان منتری جی کے من کی بات کے سووے اپیسوٹ کے پرادیشک بھاہشاؤں میں انواد کا پنہ پرساران آپ سن سکتے ہیں رات آٹھ بجے آکاشوانی اور دوردشن کے سبھی پرادیشک چینلوں پر تو یاد رکھیں من کی بات کا سووہ اپیسوٹ رویوار تیس اپریل سبح گیارہ بجے پردھان منتری نرید موڈی نے چوبس اکٹوبر دو ہزار اکیس کو پرساریت من کی بات میں بھاگوان برسا منڈا کو غریبوں کا سچوام مسیحہ بتایا انہوں نے کہا کہ سوطنطہ آندولن میں ان کا یوگتان اور ساماجک صدبھاونہ کے لیے کیے گئے ان کے پریاس دیش وارسیوں کو صدیف پریریت کرتے رہیں گے بھاگوان برسا منڈا کو دھرتی آبا بھی کہا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں اس کا عرض کیا ہوتا ہے اس کا عرض ہے دھرتی پیتا بھاگوان برسا منڈا نے جس طرح اپنی سنسکریتی اپنے جنگل اپنی جمین کی رکشہ کے لیے سنگرش کیا وہ دھرتی آبا ہی کر سکتے تھے انہوں نے ہمیں اپنی سنسکریتی اور جڑوں کے پرتی گروہ کرنا سکھایا ویدیشی حنکومت نے انہیں کتنی دھمکیا دی کتنا دباؤ بنایا لیکن انہوں نے آدیوازی سنسکریتی کو نہیں چھوڑا پرکرطی اور پریہاوانچ اگر ہمیں پریم کرنا سکھنا ہے تو اس کے لیے بھی دھرتی آبا بھگوان برسا منڈا ہماری بہت بڑی پریہنا ہے راجی میں پچھلے کچھ دنوں سے موسم کا اتار چڑھاوچاری ہے پچھلے چوبیس کنٹے کے دوران راجتانی راجی سمیت کئی ستھانوں پر ہلکے درجے کی بارش ہوئی بارش کے سکرم نے چڑھتے پارے پر روک لگا دی ہے پچھلے چار دنوں میں راجی کا دکتام تاپمان دس ڈگری سیلسیس تک گر گیا ہے راجی ست موسم ویجیان کیندر کے ویجیانک آبیشی کانن نے بتایا کہ مدھا پردیش کے مدھے بھاگ میں بنیر سیکلونک سرکولیشن اور ٹرف لائن کی وجہ سے جھارکھڑ میں اگلے دو تین دنوں تک اسی طرح بارش کا سلسلہ جاری رہے گا مدھے بھاگ میں بنیر سکتی ہے گر جان واجبات کے ساتھ میں اگر بات کرے پچیس تاریخ ہو تو خاص کر اتری اور نکٹورتی جو مدھے علاقے ہیں وہاں پر آپ کو تھوڑی بارش گر جان واجبات ساتھ دیکھنے مل سکتی ہے چھبیس تاریخ ہو دکشنی اور پسچم جو جھارکھن کے علاقہ ہیں سمڈے گا گوملا یہ جو آپ کا سمڈے گا گوملا والا علاقہ ہیں ساتھ ساتھ میں جو مدھے کا علاقہ ہے اب اسے ساتھا ہوا جو اتری علاقہ ہے ان بھاگوں میں آپ کو گر جان واجبات دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اب کچھ خبریں راجو کے ویبھے نرزلوں سے راجی پال سپی رادہ کھرشن سے جھارکھن ڈوچے نیالے کے مکہ نیادھیش نیائے مورتی سنجے کمار مشرا نے راجبھاون میں ملاقات کی راجبھاون ستروں سے ملی جانکاری کینو سار یہ ششتہ چار بھیٹ تھی پوروپ مکہ منتری سدیش کمار مہتو نے کہا ہے کہ پرتیبھا کا نویش راشتری کے لیے سمرپت ہو قانون کی پڑھائی بڑی ہے اور اس میں اہم ذمہ داری بھی ہے اگر ان دونوں کو گانو کے ساتھ کنٹ کریں تو لوگوں کو قانون کا دائرہ پتا چلے گا شریمہتو ناچیل ست نیشنل لاؤ یونیورسٹی کے وارش کھیل ومسانسکرطک مہتصف کے اوڈھاٹن سماروں کو سمبودھت کر رہے تھے پردیش کانگریس کے مہا سچیو سہ پروکتہ راکیش سنہا نے بتایا کہ 26 اپریل کو راجی کے مرحبادی ستید باپو آٹیکا کے سمیں پردیش اہستر یہ جائے بھارت ستگرہ کے تحت اپوواس کارکرم آئیو جیت کیا گیا ہے اس سمدھ میں سبھی زلہ پربھاری اور پردیش مہا سچیووں کو اپنے اپنے پربھاروالی زلوں کے زلہ دیشوں سے سمنوے بنا کر ادھک سادھک پارٹی کارے کرتاؤں کی بھاگیداری سنشت کرنے کو کہا گیا ہے راجی کے اوپایکتر راہول کمار سنہا نے بھوارجن سے سمندھت ماملوں کی سمکشات مگ بیٹھا کی اس طوران اوپایوک نے بھوارجن سے سمندھت ماملوں کی سمکشا کرتے ہوئے پدادھکاریوں کو کئی آوے شک دشان نردیش دیئے راشتریہ سواستہ مشن کے ابھیان کے نیدے شک ڈاکٹر بھوونیش پرتاب سنگھ نے کہا ہے کہ چکسک مریضوں کے سیوہ کر اپنی پہچان بنائیں شریح سنگھ نے چکسکوں سے کہا کہ وہ مریضوں کے علاج میں کوئی کو تاہی نہ برتیں رامگر کی اوپایوکتر مادوی مشرا کی ادھکشتہ میں زلیستر یہ کھنک ٹاسک فورس کی بیٹھک ہوئی اس طوران انہوں نے اوید کھنن کرنے والوں کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کا نردیش دیا موقع پر اپایکت اور پولیس ادھکشت نے کھنن ٹاسک فورس کی پوروکی بیٹھک میں دیگے نردیشوں کے آلوک میں ہوئے کاریوں کی سمکشہ کی ہزاری باغ زلے کے اچھاک پرکھن کے بھوسائی پار ٹار گاؤں میں ایک نرمانہ دین کوپ کے دھسنے سے وہاں کام کر رہے ایک مزدور کی ملبے میں دپکر موت ہو گئی جبکہ پانچ انہیں گھائل ہو گئے سبھی گھائلوں کو علاج کے لئے اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے چکردھپور ریل منڈل کے بامرہ دھارواڑی ریل کھنڈ پر وکاس کاری کے لئے ٹرافک بلوک کیا جائے گا اس کارن ہٹیا جھار سگڑا میمو ایکسپریس ٹرین اور ہٹیا پوری تپس وینی ایکسپریس ٹرین چھبیس اپریل کو ردہ رہے گی دمکہ زلے میں بس میں سیٹ کو لے کر ہوئے ویواد میں بس کنڈکٹر نے کیوک کی پٹائی کر دی اس کے ویروت میں اس تھانی لوگوں نے بس سٹینڈ کے مکھی گیٹ کو جام کر دیا پولیس کے آشو آسن کے بعد جام ہٹایا جا سکا دمکہ زلے میں بائیک کی ٹکر میں گھائل ایک ویکتی کی موت ہو گئی مرتک کے بھائی نے بتایا کہ اس کا بھائی پیدل گھر واپس لوٹ رہا تھا اسی کرم میں بائیک سوار اسے ٹکر مار کر بھاگیا انہوں نے بائیک سوار کے خلاف تھانے میں شکایت کی ہے پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور اب کھیل چگت کی محضر پر ان خبروں پر ڈالتے ہیں ایک نظر انڈین پریمیر لیگ میں آج گزرات ٹائٹنز اور ممبئی انڈینز کی بیچ مقابلہ ہوگا یہ میچ گزرات ٹائٹنز کے ہوم گراؤن احمد آباد میں کھیلا جائے گا موجودہ سیزن میں ہارتک پانڈیا کی اگوائی والی گزرات ٹائٹنز کا پردشن بے میسال رہا ہے وہیں دوسری وار ممبئی نے اب تک اس سیزن میں چھ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے اسے تیر میں جیت اور تیر میں ہار ملی ہے آج کے اس مقابلے میں گزرات ٹائٹنز کی کوشش جیت کے سلسلے کو برقرار رکھنے کی ہوگی توہیں ممبئی انڈینز جیت کی پٹری پر آنا چاہے گی آئی پیل میں ڈلی کیپیلز نے سن رائجر سہدر آباد کو سات رن سہر آ دیا اس سیزن میں ڈلی کی دوسری جیت رہی ٹاؤس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ڈلی نے نردھاریت بیس اوور میں نو ویکٹ گما کر 144 رن بنائے تھے جواب میں 145 رن کے لقش کا پیشہ کرنے ہوتی سن رائجر سہدر آباد کی ٹیم بیس اوور میں چھ ویکٹ گما کر 137 رن ہی بنا سکی اور میچ گما دیا اولمپک پدک ویجیتہ پیوی سندھو اور بھارت کی اسٹار بیڈمنٹن کھلاری سائنہ نحوال آج سے شروع ہو رہی بیڈمنٹن ایشیا چیمپینشپ میں ایکل ورگ میں بھارتی چنوٹی کی اگوائی کریں گی یہ اسٹارنمنٹ کا 40 سنسپران ہے سندھو اور سائنہ کے علاوہ اسٹارنمنٹ میں بھارت کی طرف سے کتام بیشری کانت ایچ ایس پڑھنے اور لکس سین بھی حصہ لیں گے مہی پرش یوگل میں ساتھویک سائی راز رینکی ریڈی اور میلہ یوگل میں گیتری گوپی جند اور ترشا جولی کی جوڑی اپنی چنوٹی پیش کرے گی خیل منطرالے نے بھارتی کشتی سنگ کے چنوٹ پر روک لگا دی ہے یہ چنوٹ اگلے مہینے کی ساتھ تاریخوں نرداری تھے یہ فیصلہ ایسے سمیہ میں لیا گیا ہے جب کشتی مہاستنگ کے دھریند کے آروموں کو لے کر پہلوانوں نے ایک بار پھر سے جنتر مندر پر دھرنا دیا خیل منطرالے نے آئیو اے کو اس سممند میں بھارتی ہاکی ٹیم کے ادھکاری پرائیوجک روپ میں اوڑیسہ سرکار نے اپنا انوبند اگلے تس سال کے لیے بڑھا دیا ہے اب سال دوہزار سرکار بھارت کی پورش اور مہلہ ٹیم کی پرائیوجک ہوگی اوڑیسہ سرکار نے جنئر اور سینئر دونوں اس طرح پر ہاکی ٹیم کی پرائیوجک بنی رہنے کا فیصلہ کیا ہے اور سرکار سال دوہزار اٹھارہ سے بھارتی پورش اور مہلہ ہاکی ٹیم کی پرائیوجک رہی ہے اور اب دیکھتے ہیں کاروبار جگت سے جڑے مہتپون خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں دیشی خلونہ کمپنی روون نے خلونہ بنانے کے لیے ہریانا کے ایک فرم کے ساتھ سیم تودیم کی اصطح پیت رولائنس ریٹیل کے پاتھ پہلے سی بیٹین کے پرسط دکھلون برانڈ ہیم لیز کا ہے سوام ایر انڈیا نے اپنی ڈیجیٹل پرنالی کو آدھونک بنانے کی گھوشنا کرتے ہوئے کہا کہ اس دشا میں پہلے ہی پوری ہو چکی ہے اور کئی انی پورا ہونے کی دشا میں کام جاری ہے بی ایسی کے پرنی دیشوک اور سنڈر رمان روامورتی نے کہا کہ بھائیت کو ایک سے ادھک شویر بازار کی ضرور تیویش کو ادھک لچی لپل دینے کے لیے اپنے اوط پادوں میں کر رہی ہیں بدلاف کی کوشش گوگل کے سوامیت ووالے یوٹیوب ٹی وی نے ایپل ٹی وی یوزرز کے لیے پکچر کالیٹی میں صدھار سہی تب بڑے اپ ڈیٹ کیا جاری اتر 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 شویر دھالوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں اس وشش افسر پر بھگوان شیف کے ریواز اس تھان کو مندر کا پروی دوار پہلے کھولا گیا اور بعد پشم دوار کے کپاٹ کھولے گئے بابا کدار نات کے درشن کے لیے شرد دھالوں کی بڑی سنکھیا میں یہاں بھی نظر آئی اور بھگوان شیف کو پشپ ارپیت کرتے ہوئے شرد دھالوں نظر آئے چار دھام یاترہ 22 اپریل کو اکشت رتیا کے موقع پر گنگو تری اور یمنو تری کے کپاٹ کھولنے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی ہمارے پدم میں آج ہم جانتے ہیں پدم شریف پرتی گانا گو سوامی کے بارے میں شکش میں پیتا جی چلا گیا تو بہت تکلی میں پڑا میرا پھرینڈ سلائی کرتا تھا تو میں ان کو دیکھ سلائی کیا بھارائیٹی زمراڈاری مارواری جو جوری چونکی شلما اور بہت بڑڑل لگایا بہت فلاوار بناتا آئے شاری میں ڈالتا آئے آئے سب کام سکھا اوکر کے میرا سنگسان میں ہیلپ ہوا اوہ شکنے کا لیے بہت ٹائم لگتا ہے اتنا شکھو کام ہا ہے پھاسٹائی میں تو دس پندرہ ایسی لیرکی کو سکھایا اُس کو باد تو آؤ لیرکی آتا ہے اتنا سٹی چھا ہے بھارائیٹی سٹی چھا تو بانانا شکنے بہت ٹائم لگتا ہے اوہ بیلنس کا کام ہا ہے آکھ کا نشانہ بہت اچھا ہونا چاہیے تو جو لیرکی لوگ کو پیشنس لگتا ہے جس کو ہائے اوہ بہت اچھا کام کرتا کانتھا بھارت میں کڑھائی کے سب سے پرانے روپوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کی اتنا پتی پورو ویدی کال میں ہوئی تھی کڑھائی کی شروعات کا مکھے ادیش پرانی سامگری کا پنہ اپیوک کرنا تھا اس میں کلاتمک روپ سے سوٹی یا ریشمی کپڑے پر پھول پکشی جانور آدھی اکرتیاں بنانے کیلئے ٹانکے لگائے جاتے ہیں ایک وقت تھا جب اس کلا میں پورانی ساریاں اور ڈھوٹی کے سفید سوٹی کپڑے کو جوڑ کر نچلی ستح بنائی جاتی تھی اب تو کانتھا کڑھائی میں کئی طرح کے پریدھان اور نئے کپڑوں کا استعمال ہونے لگا ہے کڑھائی میں رنگی ان دھاغوں کا خوبصورتی سے پریوک کیا جاتا ہے پی سکھانا گوش سوامی کو بہت مبارک یہ ویس پنگ آل کا کام ہے یہ چاہت ہزاروں سال پرانا ہے یہ یوز کیا جاتا جب کپڑے پھڑتا تھے اور پرانی سال کو لے کے ایک دوسرے کے اوپر لیئر کر کے یہ ہاتھ کا جو رنگ سٹچ کا کام ہے اس کو یہ جو ریوائیویل ہے اور یہ ریسائی لگ ہے جو کہتے آج کل اور آج کل فیشن میں بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے کپڑے ریسائکل کریں اور also this is going to generate some income for all the people that she is teaching so بہت بدھائی کانتھا کسیدھا کاری بہت مہین کام ہے پھٹی کانا گوسوامی اس پرمپری کلا کو ادھک سے ادھک مہیلاؤں تو پہنچا کر اس کلا پرمپرا کو سنرکشت کرنے کے ساتھ مہیلاؤں کو بھی آت نربھر بنا رہی ہیں کانتھا ساریوں کے ساتھ ساتھ پرس آدھی اتباد بھی بنا رہی ہیں اور راشتر انتر راشتر پردشنیوں میں انہیں پردشت کر وشو بھر میں ان کا پرچار کر رہی ہیں کانتھا ہر سکلا کار پتی کانا گو سوامی کو پدمشی پورسکار کے لیے ہارڈک شک کام نائی اس کے ساتھ یہ بلٹن میں فرحال اتنا ہی لیکن چلتے چلتے ایک بار سر نرز ڈالنگ سر سر پر پردھان مطری کیرل کے دو دی وصی دورے پر روڈ شو میں اُمڑا لوگوں کا حجوم وند بھارت ایکس پرس کی دی سوخ کئی این پر یو چناؤ کار شیلان اثر اثر خاطر کول انڈیا دورہ راچ میں دو دی وصی سر کانفرنس کائی ایو جن سام آج دائیتوان سے سمبندی پیبرن پہلیوں پر ادھکاریوں نے رکھی رائے سینہ کی زمین گھوٹالا مامنے میڈی نے آئی ایس ادھکاری چھویر انج نورہ نے آروپی وں سے کی لمبی پوش تاش بہنگ خاتوں اور سمپتی کی مانگی جانکاری ایک مئی کو پھر حاضر ہونے کو کہا اور راجی میں بارش نے چرتے پارے پر لگایا بھی رام پچھلے چار دنوں سے رانچی کا دی کم تاپ ماند دس ڈگری سیلسی از تک گیرا آج بھی کئی لاقوں میں بارش کے آثار